گریب بہن کا سسرال میں پہلا دن سارنگپور گاؤں میں غریب شیکھر راستے پر پریشان بھٹک رہا تھا کہاں سے لاؤں پیسے بیٹیوں کی شادی کو کیول چار دن کا سمیں بچا ہے اور مجھے کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا اگر پیسوں کی ویوستہ نہیں ہوئی تو اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے چلا جائے گا شیکھر اپنے چھوٹے سے گھر میں آتا ہے جہاں اس کی پتنی اور ملا اور تین بیٹیاں کویتا پائر اور جانوی تھے شیکھر بہت غریب تھا جی پیسوں کا انتظام ہوا نہیں اور ملا گاؤں میں کوئی بھی مجھے کرز نہیں دے رہا ہے پیتا جی آپ کیسے بھی کر کے پیسوں کی ویوستہ کیجے ورنہ روحن جی کی ماں یہ رشتہ ہی توڑ دیں گی ہاں بیٹیا میں بھی چاہتا ہوں کہ کویتا اور تیری شادی درپڑ بھائی کے بیٹوں سے ہو جائے پر ہم درپڑ بھائی سرلا بہن کی ڈیمانڈ کیسے پوری کریں شیکھر کی بڑی دونوں بیٹیوں کو اسی گاؤں کے امیر درپڑ کے دو بیٹے روحن راکیش کا رشتہ آیا تھا سرلا درپڑ اور ارمیلا شیکھر نے اپنے بچوں کی شادی چار دن بعد کی تیہ کی تھی اب سرلا کی ڈیمانڈ تھی کہ ارمیلا شیکھر ان کی بیٹیوں کو دہیز میں دو بائیک دیں اب شیکھر دوسروں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے والا ایک معمولی سنوکر تھا جو روز کے دو سو روپے کماتا تھا پتا جی مجھے راکیش جی سے ہی شادی کرنی ہے ہمارے شادی ٹوٹنا نہیں چاہیے پتا جی جی پتا جی اگر ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہم گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے کبیتہ پائل دونوں باہر چلے جاتے ہیں دو بائیک ایک لاگ روپے کی آ رہی ہے اب اتنے پیسے ہم کہاں سے لائے جی ارملا پائل کویتہ سچ کہہ رہی ہے ایسا رشتہ بار بار نہیں آئے گا راکیش روحن بہت اچھے لڑکے ہیں کافی امیر ہیں اور اچھی کمپنی میں نوکری بھی کرتے ہیں ان کے جیسے جیون ساتھی نہیں ملیں گے ہماری بیٹیوں کو پتا جی وہ سب تو ٹھیک ہے پر ایک لاگ روپے جیسے موٹی رقم ہم کہاں سے لائیں گے تب ہی شیکر کی نظر اپنے چھوٹے سے گھر پر پڑتی ہے ارملا ہم اپنا یہ گھر بیچ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کروا دیتے ہیں پتا جی اگر آپ یہ گھر بیچ دیں گے تو ہم کہاں رہیں گے بیٹیا رہنے کا ٹھکانہ تو ہم کہیں اور کر لیں گے مگر یہ رشتہ ٹوٹا نہ تو پائل کویتہ کو برا لگ جائے گا پھر کیا تھا شیکر اسی گاؤں کے سیٹ بنسی لال کو اپنا گھر ایک لاکھ روپے میں بیچ دیتا ہے مالک میں آٹھ دن بعد گھر کھالی کر کے دے دوں گا بس اس گھر میں میری بیٹیوں کی شادی ہونے دی چیے ہاں ٹھیک ہے شیکر تب ہی چار دن بعد شیکر ان پیسوں میں دو بائک لا کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروا دیتا ہے جس کے بعد کویتہ پائل راکیش روہن کے ساتھ اپنے بڑے سے سسرال میں چلی جاتی ہے راکیش کا گھر بہت بڑا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اور چار دن بیٹ جاتے ہیں سویرے کا سمیں تب ہی شیکر اپنا وہ گھر بنسی لال کے تابے میں دے کر اسی گاؤں میں ایک کرائی کے مٹی کے بنے چھوٹے سے جھوپڑے میں آتا ہے اور اسی میں رہنے لگتا ہے شام کا سمیں ماں گیس ختم ہو چکی ہے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کوئی نہیں ماں میں باہر آنگن میں مٹی کا چلحہ بنا لیتی ہوں ہم اسی پر کھانا بناتے ہیں ٹھیک ہے میں جنگل سے لکنیاں لے کر آتا ہوں تب ہی جانوی فٹا فٹ باہر مٹی کا چولحہ بناتی ہے اور شیکر کئی ساری لکنیاں لے کر آتا ہے تب ہی جانوی چولے پر کھانا بناتی ہے اسی طرح دن پرتی دن بیٹنے لگے شیکر اور اس کے پریوار کو اپنا گزارہ چلانے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ایک دن دوپیر میں جانوی باہر مٹی کے چولے پر کھانا بنا رہی تھی تب ہی اس کی امیر دونوں بہنیں وہاں آتی ہیں دیکھ پائل اپنی گریب بہن کیسی مٹی کے چولے پر کھانا بنا رہی ہے آرے دیدی آپ دونوں کیسی ہو دیدی ہم تو مزیمے ہیں تو بتا تو کیسی ہے تیری حالہ دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے راستے میں بیٹھ کر تو پھیک مانگنے لگی ہے تو ہمارے جانے کے بعد اس جھوپڑے میں رہنے لگے ہو تم پیتا جی کے پاس پیسے نہیں ہیں دیدی کہ وہ کوئی اچھا گھر لے سکے بڑا افسوس ہو رہا ہے جانوی تجھے ایسے دیکھ کر کہاں تُو پہلے گیس کے چلحے پر کھانا بناتی تھی اور اب کہاں مٹی کے چلحے پر بنا رہی ہے تب ہی جانوی دونوں کو اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر لے آتی ہے جہاں ایک چار پائی پر ارمیلا لیٹی ہوئی تھی کویتا پائل کیسی ہو تم دنوں ہم تو ٹھیک ہیں ماں پر آپ تو سیدھے چھوپڑے میں چلے آئے کیا کری بیٹیا تمہاری شادی کے لیے ہمیں گھر بیچنا پڑا تھا اچھا تم دونوں بتاؤ تم اپنی سسرال میں خوش تو ہو نا جی ماں ہم اپنی سسرال میں بہت خوش ہیں جانوی بیٹیا جہاں اپنی بہنوں کے لیے چائے ناشتے کی ویوستہ کر ارے نہیں نہیں جانوی ہمیں نہیں پینی مٹی کے چلحے کی چائے پتہ نہیں کیسی گندھی چائے بناو کی تم ارے تم دونوں کھڑی کی ہو بیٹھو نا ماں کتنی دھول ہے یہاں ہم یہاں بیٹھیں گے تو ہماری کپڑی خراب ہو جائیں گے اچھا اب ہم چلتی ہیں پس آپ سے ملنے آئے تھے دیدی رکھے نا پتہ جی سے مل کر جانا وہ آپ کو بہت یاد کر رہی تھے ارے نہیں بابا نہیں اس چھوپڑے میں تو ہم سے ساس تک نہیں لیا جا رہا دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں ماں دیدی کتنا بدل گئے نا اسی طرح دن پرتے دن بیٹھنے لگے تب ہی ایک دن جانوی کو اسی گاؤں کے ایک غریب لڑکے امیت کا رشتہ آتا ہے امیت اسی گاؤں میں اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے غریب ماتا پتا دامینی اور ہریہ کے ساتھ بڑی غریبی میں اپنا جیون بٹھا رہا تھا تب ہی آنن فانم نے کچھ ہی دنوں بعد جانوی کی شادی امیت سے ہو جاتی ہے اور جانوی اپنے سسرال چلی جاتی ہے جانوی کا سسرال اس کے مائکے سے بھی زیادہ غریب نکلا جانوی دلہن کے افتار میں اپنے سسرال میں بیٹھی تھی تب ہی آس پڑوس والے رشتے دار سب دامینی کے گھر آتے ہیں یہ کیسے غریب گھر کی بیٹی کو آپ نے اپنے گھر کی بہو بنا لیا دامینی بہن آپ کی یہ بہو تو کیولے ایک جوڑی کپڑے میں ہی آجلی آئی ہاں اس کے مائکے والوں نے تو اسے دہیج میں پھوٹی کوری تک نہیں تھی کیا آپ بھی کاریوں کے گھر کی بیٹی لیا اپنے دامینی بہن یہ سنکر جانوی اداس ہو جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے جانوی بہو کے گھر والے بہت ہی قریب ہیں ان سے کیسے ہم دہیج لے سکتے تھے دامینی بہن آپ بہت بھولے ہو یہ قریب لوگنا بڑے ہی چالباس ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے پر جان بوچ کر یہ اپنے آپ کو قریب بتاتے ہیں اب میری ہی بہو کو لے لو وہ بھی قریب پریوار کی ہے پر وہ اپنے ساتھ بھر بھر کر دہیج لائی ہے شیلا بہن کیا بینا دہیج کے شادی نہیں ہوتی بھائی صاحب آج کل تو حرما تھا پیتا اپنے بیٹی کے سسرال والوں کے کہنے سے پہلے ہی اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں کم سے کم اپنی بیٹی کے لیے کوئی دھنکی پہو تو آپ لے آتے ایسے قریب گھر کی بیٹی سے شادی کروا کر اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دیا لوگوں کی جلی پیٹی باتیں سن کر جانوی اداس ہو جاتی ہے بات تو صحیح ہے سب کی کہیں میں نے اس قریب جانوی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر گلتی تو نہیں کرتی تب ہی سب وہاں سے چلے جاتے ہیں رات کا سمیں آپ کیا منہوس کی طرح یہاں بیٹھی رہے گی رات بھر جا اپنے کمرے میں جا پتہ نہیں کہاں سے تو جیسی منہوس میرے کلے پڑ گئی جانوی کے لیے اپنے سسرال میں پہلا دن بڑا ہی دردناک کانٹوں سے بھرا ہوا بیٹ رہا تھا تب ہی وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگتی ہے آمیت جی میرے مات ابیتہ بہت ہی گریب ہیں اگر ان کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ ضرور دیتے دہیج مجھے بس کر تجھ جیسی بھکارن سے شادی کر کے ہی سب سے بڑی غلطی کی ہے میں نے آمیت غستے میں وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر جانوی خوب رونے لگتی ہے شادی کا پہلا دن اتنا برا جاتا ہے اگلے دن سبیرے جانوی اپنے سسرال سے واہر مٹی کے چولے پر چائے بنا رہی تھی تب ہی اس کی دونوں امیر بہنیں کویتہ اور پائل وہاں آتی ہیں آرے یہ کیا جانوی تو اپنے سسرال میں بھی مٹی کے چولے پر کھانا بنا رہی ہے آرے بھائی تیرے لیے تو تیرے مائے کے سے بھی زیادہ تیرا سسرال غریب نکلا جانوی تیرے قسمت ہی خراب ہے پائل کویتہ اپنے بہن کی سسرال کی غریبی دیکھ کر اس کا بہت مزاگ بناتی ہے تب ہی اندر سے دامینی کی آواز آتی ہے آرے کہاں مر گئی منحوز کہیں کی جانوی اتنا سمیں لگتا ہے کہ چائے بنانے میں بری گت کی تو ہماری ہی نصیبوں میں پڑھنا تھا پتہ نہیں کہاں سے یہ منحوز جانوی ہمارے گھر کی بہو بن گئی نہ دہیز لائی ساتھ میں ہے نہ ہی پیسے لائی ایسے کیسے بیکاری ہیں اس کے ماتا پتہ یہ سن کر کویتہ پائل کے ہوش اڑ جاتے ہیں امید ذرا چاہ تو باہر اور اس جانوی کو کھسیٹتے ہوئے لاندھر ایک گھنٹے سے چائے بنا رہی ہے وہ منحوز کہیں کی اپنی ساس کی باتوں سے جانوی اپنی بہنوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے جانوی یہ تمہاری ساس کس انداز میں بات کر رہی ہے تم سے تب ہی امید ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر باہر آتا ہے اور جیسے جانوی کو مارنے لگتا ہے رک جائیے امید جی خبردار جو آپ نے ہماری بہن کو ہاتھ لگایا تو ورنہ ہم ابھی یہاں پولیس کو بلائیں گے تب ہی حریہ دامینی باہر آتے ہیں تم لوگ ہماری بہن پر اس طرح ظلم کر رہی ہو جانوی اپنے ساتھ دہیز نہ لہا سکی تو تم اس پر ایسا اتیچار کر رہے ہو تمہیں پتا ہے نا دہیز مانگنا گناہ ہے خبردار جو ہماری بہن کو ہاتھ لگایا تو بات سنائے جا رہے ہو آپ لوگوں کو دہیز چاہیے نہ ہم ابھی آپ کے موہ مانگی چیزیں آپ کو لا کر دیتے ہیں اپنی بہنوں کے دل میں اپنے لیے اتنا پیار دیکھ کر جانوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تب ہی قویتہ پائل اپنے پیسوں سے ایک ٹرک بھر کر سامان لاتی ہے اور جانوی کے سسرال والوں کو دیتی ہے جس کے بعد دامینی اور سب بڑے خوش ہو جاتے ہیں جانوی بہو ہمیں ماف کر دے میں تو بس اسی لیے تجھے بول رہی تھی کہ لوگ تجھے تانے نہ دیں ماں جی ہماری بہن بہت بھولی پالی ہے اس کے ساتھ کبھی برا برطاب مت کرنا تب ہی قویتہ پائل وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد جانوی اپنے سسرال میں بہت خوش رہنے لگی اور قویتہ پائل ہر دس دن بعد جانوی کے سسرال آ کر اس کی خیر خبر جاننے لگی